موسیقی موسیقی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کے خدمت میں شریف شو کے ساتھ عمر شریف حاضر ہے بہت شکریہ آپ کے مہروانے آپ ہمارے شو دیکھتے ہیں شریف شو پسند فرماتے ہیں ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم اپنے پرگرام میں ان لوگوں کو لے کر آئے جنہیں آپ دیکھتے ہیں ٹیلیویجن پر یا جنہیں دیکھتے ہیں آپ اس روپ کے اندر کہ وہ پروٹیکول میں آ رہا ہے جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کبھی انہیں آپ عام گفتگو کرتے ہوئے بھی سنے یا تو آپ انہیں آرڈر دیتے ہوئے سنتے ہیں یا کسی کو آریس کرتے ہوئے یا کسی کے خلاب بولتے ہوئے لیکن کبھی آپ نے انہیں عام زندگی میں سننا بہت ہی مختلف شخصیت ہو جاتی ہے وہ اور جب اتنے بڑے لوگ ہمارے پرگرام میں آکے بیٹھتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں جو ہم ان سے کرتے ہیں اور جو آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ جب تک کوئی بڑا آدمی جب تک کوئی بڑا لیڈر جب تک کوئی بہت بڑا سرمایہ دار جب تک کوئی بہت بڑا انٹلیکچل جب تک کوئی بہت بڑا سیاستدان کوئی بہت بڑا انسان کوئی بہت بڑا فنکار کوئی بہت بڑا میزیشن ہمارے درمیان میں آکے نہیں بیٹھے گا یہ فاصلہ نہیں مٹائے گا اور وہ شیر اس سیچویشن کے لیے بنا ہے کہ دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے تو جب تک آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے ہر طبقہ یہ سوچ کے اپنے اپنی جگہ پہ ڈرہ ہوا ہے کہ اگر میں اس کے قریب گیا تو وہ میری بیزدی کرے گا یا مجھے ڈاٹے گا یہ خوف آپ کو نکالنا ہے آپ کو اپنے حق کے لیے اپنی بات کرنے کے لیے جانا چاہیے اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ آپ ہی کی قوم کا آدمی ہے آپ ہی نے انتخب کیا ہے وہ آپ سے بات اچھی طریقے سے کرے گا اور اس خوف کو ختم کریں تاکہ وہ تکلف ختم ہو وہ دیوار گرے اور سچویشن جو ہے وہ کرسٹل ہو جائے واضح ہو جائے آپ کے سامنے تو میں آپ کو یہ آج مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے کبھی کبھی تکلفات کی دیواروں کو گرانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ہم نے اپنی انا کو ذرا سا نیچے کر کے سلام میں پہل کر دی خیریت دریافت کرنے میں پہل کر دی تو اتنے بڑے بڑے لیڈر اتنے بڑے بڑے حقوق ران جب ہمارے پرورام میں آتے ہیں تو ہم ان سے وہ سوالات کرتے ہیں جو آپ ان سے سننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور انہیں آپ عام طور پر مل نہیں سکتے کیونکہ وہ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں اور پورا ایوان جو ہے وہ ان کے آرڈر کا منتظر ہوتا ہے لیکن آج ہمارے دمیان بیٹھ کے وہ وہی باتیں کریں گے اور وہی سوالوں کی جواب دیں گے جو ہم ان سے پوچھیں گے تو خاتن درات اس سے پہلے کہ ہم ان سے سوال پوچھیں چینل ہم سے پوچھے گا کیا کمایا وقفے تک تم نے کیا جواب دوں گا میں کما کے تھوڑا سا پیسہ گھر میں پہنچا کے گھر والوں کو مطمئن کر کے پرگرام کی شروعات کرتے ہیں تو قیمت جائیے گا یہاں لے رہے ہیں ہمیں چھوڑا سا بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد تو گفتو کرتے ہیں اپنے اس مہمان سے جس کا ہم نے آپ کو تاروخ دیا اسلام علیکم خاتن درات ویلکم بیک اپر بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک شخصیت کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے جد جہد کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور اتنا پہنچے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پسے پردہ وہ شخصیت جن کے بارے میں میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کی خوات نظرات اپنی محبت بری تعلیوں میں استقبال کیجئے گا مہترم نصار کھوڑو سا ہے مدی جنگ یوٹ جو ہے اس کے اندر آپ کے لیے کیا جوش و بلولہ ہے محبت ہے جوش ہے جذبات ہیں کل ہے یہ اور پاکستان کا کل ہمیشہ اچھا ہی ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کل ہے اور ہم دونوں کون ہیں ہیں بس مطبع کیا ہے میں آج ہوں آپ پرسوں ہیں کیا بنے کیا ہم آج کل پرسوں ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں آج ہی ہے مطبع ہم دونوں ٹوڈے ہم ٹوڈے ہیں اور ایک ہم ٹوڈے ہیں ہم ٹوڈے ہیں خیرانی نئی ڈھ سوڈے ہیں اکی cobra پاکستان خیرانی نیشہاللہ ن Bluetooth میں آپ روئے ہیں میں آپ روئے ہیں میں آپ روئے ہیں شریف کہنے میں مجھے کوئی تھا آپ کو شریف کہنے میں ہو سکتا کچھ دکت ہو کھوڑی سی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لفظ ابھی آپ کی زبان پر چڑا نہیں ہے تو عمر شریف کہا ہے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اس وقت ان فیچر آپ کو عمر کے ساتھ ہر ایک شریف ہوتا جاتا ہے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت تکال کی تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا گو کہ آپ بین تا مصروف ہیں مجھے میرے علم میں یہ بات ہے اور اس وقت سیچویشن بھی ایسی چل لیئے ہمارے ملک کی ماشاءاللہ ہر طرح سے جو ہے نا مطلب ملک سے مراد میری ہے کہ لوگوں میں ایک بچینی سی پائی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بچینی کو میں سمجھتا ہوں قوم کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور یہ اعتماد اس وجہ سے بھی آیا کہ ہماری اس ملک کے نظام چلانے والوں نے اور اس ملک کے عوام نے بہت بے انتہا قربانیاں دے کر اس ملک کو اپنایا ہے اس ملک کی باگدور سنوالی ہے اپنی جان کا نظرانہ دے کر اور جب جان کا نظرانہ دے کر کوئی باگدور سنوالتا ہے تو پھر اس میں ایک خود اعتمادی آتی ہے اور پاکستان کی قوم اس ملک کی ایک جائز طور پر باگدور سنوالے ہوئی ہے اس لیے ہمیں کسی سے ڈرنا رہی چاہیے ہمیں پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے گلی کے لیے اپنے صوبوں کے لیے اپنے نام کے لیے اپنے ملک کے لیے محنت کرتے آگے بڑھنا چاہیے کوئی فکر کی بات نہیں مطلب عوام کو تسلی دے دیں آپ سب ٹھیک ہے مسئلہ نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے کہا محنت کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے آپ کو جب میں دیکھتا تھا شروع میں تو آپ اس وقت میری پسند دیتا شخصیت ایک زمانے میں بہت زیادہ میں ان کو دیکھتا تھا اور ہم انہیں کوپی بھی کرتے تھے سٹیالش بٹو صاحب گرون شہید اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے بڑے سٹیالش آدمی تھے بڑے جینیس آدمی تھے بڑا مزہ آتا تھا میں جو ان کی تقریر یاد کرتا ہے بڑی طویل تقریریں میں یاد کرتا ہے اسکول کے زمانے میں اس وقت آپ پھر آپ سبھی لوگ اس وقت عوامی کرتا شروع پہنتے تھے ایک زمانہ تھا آپ نے کافی عرصے سے کرتا شروع چھوڑ کے سوٹ وغیرہ کی طرح آگے آپ درداری صاحب کو فالو کر رہے آج سر میں کرتا شروع پہنتے پہنتے پتھون کے میس بھی پہنتا ہوں سوٹ بھی پہنتا ہوں پس ویسٹ کوٹ نہیں پہنتا شروع کے میس اب بھی پہنتا ہوں ویسٹ کوٹ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ یہ نہیں پہننی چاہیے اور نہیں جو ہے وہ نون سے آتا ہے سر آپ سپیکر ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ سب کو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ڈیوائٹ کرنا اور پوائنٹ لینا کہ کس آدمی کو اس وقت بولنا چاہیے اس کا مائک آن اس کا مائک آف اسی کی آواز روک دی کسی کی کھول دی یہ جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے یہ سپیکر کا ایک اپنا ایک 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 سپیرینس ہوتا ہے کہ یار یہ جو آدمی اس چیٹ پر سے اس نمبر سے بول رہا ہے اس کو بولنے دینا چاہیے اس کے بعد کو ویلیڈ بات ہوگی یا وہ آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے میں سبجتا ہوں میں نے اپنے ٹائم میں بولنے سے کسی کو نہیں روکا اور یہی ایک خوبصورتی ہے کہ ماحول بہتر بن کے اور اسیملی چلتی ہے اور جو بولنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے دیا جائے یعنی مطلب کہ مخالف بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی بولنے دیا جاتا ہے تو کوئی کٹ نہیں ہوتی ہر ایک میمبر کا پورا حق ہوتا ہے ہر ایک میمبر نے اپنے اپنے کانسٹونسیز کو ریپیزینٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر اسیملی میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے اس لیے ان کو پوری عدادی ہوتی ہے پورا ٹائم ہوتے ہیں وہ بولیں اور مسئلہ کا حل نکالیں آپ کاش بلہ آپ الیکٹڈ میمبر ہوتے تو آپ کو خود ہی احساس ہوتا کہ آپ بولتے بولتے تھک جاتے میں آپ کو روکتا نہیں کبھی کبھی ایسا موقع آئے گا میں کوئی جو میمبر اسمبلی بن کے ہمیں حاضر ہوں گا آپ کے بعد جی میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے نیکس میں آجاوں کو مسئلہ نہیں دوہزار تیرہ سر دوہزار تیرہ جی سر جی سر یہ تو بہت پہلے بات ہو رہی ہے نہیں دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوئی تھی نا پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ میں ہوگی اب جو ہو رہی ہے بات وہ کیا ہو رہی ہے وہ آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں نہیں میں نہیں کر رہا ہوں اللہ میں نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہوں یہ تو اس وقت سارا میڈیا کر رہا ہے میڈیا کے پاس خدا نخواستہ سارے میڈیا کی بات نہیں ہے لیکن میں نہیں کر رہا ہوں نہیں آپ نہیں کریں گے ظاہر بات ہے آپ کریں گے تو آپ کو جواب دینا پڑا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیوں یہ بات کری مطلب میڈیا بات کر رہا ہے کیا کر رہے ہیں میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جی میٹ و مل ایکشن کی بات کر رہا ہے میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ حکومت کے اوپر یہ اعتماد نہیں ہو رہا ہے لوگ یہ کر رہے ہیں پس ہری باتیں کرتے ہیں نا ہر دور کے اندر ہوتی ہے آپ تو اس کے عادی ہوں گے ماشا اللہ عادت توڑنی چاہیے نا اس لیے پورے ٹائم پہ ہوگی امید میری یہ ہے یقین ہے میرا خواہش میری یہ ہے کہ اللہ کرے پاکستان میں الیکشن ایک روایتی الیکشن بن جائے اور ایک سائیکل بنے ہر آدمی اپنا ٹرن آور پورا کرے میں جواب دوسر تاکہ ہمارے ہاں شعور آئے میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم نے جان کا نظرانہ دیکھ کر یہ یہاں پوزیشن پہ ہر ساری قوم پہنچی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پہنچے ساری قوم اور ان کا حق ہے کہ وہ پورا ٹائم نکالیں یہ ضرور نہیں ہے کہ پاکستان میں جب تک کسی جنرل صاحب کی آشیرواد نہ ہو تب تک ٹرم کمپلیٹ نہ ہو اس لیے یہ پورا ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہی پاکستان میں ایک ٹھہراؤ کی کیفیت آئے گی ایک دوسرے کو سمجھنے کی برداشت کرنے کی کیفیت آئے گی اور اس طرح سے آگے بڑھتا جائے گا سلسلہ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قوم کے سامنے جواب داؤں گا مجھے اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو سو بسم اللہ اچھے جتنے الیکشن ہوں گے جتنے الیکشن ہوتے ہیں میرا خیال ہے اتنی ہی پبلک ریفائن ہوتی ہے اور اتنا ہی سسٹم اچھا چلا ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ سسٹم بنتا چلا جاتا ہے آپ نے دیکھا ایران میں جب انقلاب آیا ہر دو سال کے بعد متواتر الیکشن ہوئے اب دیکھیں وہ سیولائزڈ ہیں ٹھیک ہے ہمارے کانسٹیٹویشن میں پانچ سالہ عرصہ ہے اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ انیس سو اٹھاسی سے شروع ہوا سلسلہ دوہزا آٹھ تک تین یا چار الیکشن ہوئے جو چاہیے تھے لیکن چھے الیکشن ہو گئے اس لحاظ سے یقینی طور پر یہ سلسلہ اپنی جگہ پہ ہے الیکشنز ہونے چاہیے فل ٹرم ہونے چاہیے کہ کل کو کسی کوئی شکیر نہ رہے اچھا یہ تو ایک وہ ہیں نسار کھوڑو صاحب جو پولٹکس میں ہیں جو منسٹر ہے جو آٹھ سال سندھ میں صدر رہے پاکستان پیولز پارٹی کے جیلوں میں بھی گئے ہوں گے آپ تھانوں میں بھی گئے ہوں گے سٹریکل ایک ظاہر ہے ایک ہمارے یا تو اگر سیاست کے اندر بندہ جیل نہ جائے تو رکھتا ہے اس کے اندر کوئی قابلیت رہ گئی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں اس لیے کہ جبرن جانا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی جھوٹے مقدمات کی ویسے جانا پڑ جاتا ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کے اپر کچھ سیریس کرائم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک بچپن ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے وہ کیسی گزری آپ کی ہمارا تو اس میں انٹرس ہے ہمارا اس میں نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آپ وہ تو سیاست آپ کرتے ہیں وہ تو آپ کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ قوم کی خدمت کا نظریہ سے جس نظریہ سے بھی لیکن وہ جو نسار کھوڑو ینگ تھا ہے ینگ نسار کیا مرلہ بھے ابھی سر مطق کیا آپ بات کو سمجھیں مطق بہت جو ینگ نسار کھوڑو وہ جو احمد فراس کے شیر گنگنانے والا اس کو کیا ہوا تو کہاں ہے میری اندر میں اسی کو تو باہر لانا چاہ رہا ہوں بہر آجو بھائی میرے خیال ہے آپ یہاں آجائیں میں وہ آجائیں یہ دیکھیں ینگ سوچ ہے لگن بچپن گاؤں میں چھوٹے سے شہر میں میٹرک پھر آپ کے بڑی شہر کراچی میں عالی تعلیم کی کوشش یونیورسٹیاں جوانی پھر بچے پھر محنت جوانی جوانی ایسی کہانی ہے سننے سنانے کو جی چاہتا ہے کس زمانے کی بات کرتے ہو میرے شباب کے جانے کی بات کرتے ہو میرے شباب کی بات کرتے ہو نہیں ایک جوانی تو ہوتی ہے نظر آپ پتہ کیا جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سمبلیز میں جلسوں میں یا کسی جلاس میں وہ یہی سوچتے ہیں عام تاثر ہی ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ بڑے سخت اور بڑے کرکت اور بڑے اٹل فیصلے اور لڑائی اور انتجاج کی علاوہ کچھ نہیں آتا ہے ان کو یا حکومتوں نے ہمیں لڑائی سکھائی بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال اپوزیشن میں بیٹھ کے بولنے کی عادت پڑی اب سپیکر ہوں بیٹھا ہوں زیادہ تر چپ رہتا ہوں اور پھر آپ ملتے ہیں تو خوشگپیاں کرتا ہوں میں وہی چاہ رہا ہوں نا ذرا خوشگپیاں ہوں ہو جائیں تو وہ جو جوانی کا جو ایک رومینس ہر آدمی کو ہوتا ہے وہ غریب ہو امیر ہو شہزادہ ہو نہ ہو بابا ایک فلم بنی تھی جس میں کہتا ہے Love and God خدا بھی ایک عشق ہے ٹھیک ہے اور انسان اپنی خدا کی کونسی کونسی نومتوں کو ٹھکرا رہا صحیح بات ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے وہ زندگی گزرتی رہی ہے روحانیت میں نہ جائیں آپ آپ روحانیت میں جا رہے ہیں اس کا پھر بحث نہیں ہو سکے گی وہاں تو کام ختم ہو جاتا ہے بات یہ ہے یہ بتائیے کہ رومینس یونیورسٹری کالیجیز میں کس انسٹیٹیوٹ میں ہوا آپ کو اسکول کالیج یا یونیورسٹری ہوا تو ضرور ہوگا کس کا نہیں ہوتا تو بھائیہ آپ کا بتائیں نا میں تو آپ کا آپ پوچھے رہا سر آپ بیٹھے ہو پہلے آپ بتاؤ پھر میں بات نہیں بتاؤ چلے آپ پوچھے آپ کا کب ہوا آپ کا لائش میرا پہلا عشق ہوا جی پندرہ سال کی عمر آپ سے پچھے رہی یہ پندرہ سال کب تھی پندرہ سال کا جب تھا میں اچھا اچھا جب میں پندرہ سال کا تھا تو مجھے عشق ہو گیا تھا اور مجھے پتا نہیں تھا عشق کیا ہوتا ہے اور میں عشق میں پڑ گیا پھر میں اس بدنصیب کیا کیا کاؤں میں اس بدنصیب کیا پوری کہانی سناتا ہوں وہ میرا عشق ہو گیا میں مہلے میں کھڑا ہوتا تھا دیکھتا تھا وہ تیسری مندل پہ رہتی اور میں نے یہ سب ہو گیا شروع ہم نے پانوالے سے دوستری بھی کھلی اسی چکر کے اندر وہاں کھڑے ہوتے اب ہوتے 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 ایک دن اس نے کہا کہ میں نے پوچھا بھی کہ اببہ وہ نے کہا کہ وہ نے کہا وہ نہیں ہے تو ہم گڑم 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 سنڈیاں چھڑے جو کھ آچھا پہنچ گے جیسے ہی تو ہم نے دروازہ وہ تک کھلا 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 تکا تو جو آدمی پہ پہلی ندر مہری پڑی وہ اببای تھا میرا دماغ ہو گئی میں یہ کیا ہے باتہ میزی میں حران رہ گیا انہوں نے پکڑا مجھے دو بھائی تھے انہوں نے دو منٹ کی اندر میرا جھر والوں نے پیچھا نا آپ کو پھر نہیں جی مجھے تو پچھان لیا مجھے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا تو میں نے ان کو کہا کیا ہوا ہو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے تمہیں شرم نہیں آتی میں نے کہا جی شرم آپ کو آپ کی بیٹی کو نہیں آتی اس نے تو مجھے اشارہ کر کے اوپر بلایا ہے بولت تمہارا دماغ خراب ہے اس کا دو سال سے دماغ کا علاج ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو ایسے ہی نہیں کرنا تھا اب آپ سوچئے میرے ساتھ تو پہلا یہ ہو میری کہانی تھوڑی بہت ملتی جھلتی ہے آپ میں کیا ماں نکلا آئی اس ٹائپ کی اس کا تو والید ایسا نکلا آپ کے کے ساتھ میں کیا والدہ نکلا آئی نہیں کوئی بھائی شاہی نکلا آیا ہوگا نکلا آیا ہوگا نہیں اب ہم کنفرم بات کر رہے ہیں ایک عوامی حکومت میں ایک ووٹر اپنے نمائندے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پہلا کیا ہوا تھا یار بات سنو یہ بچپن کی باتیں ہیں ایک تو یاد نہیں رہتی بہت زمانہ گزر گیا یار کتنا گزر گیا کوئی ڈیڑھ سو سال گئے آپ لگ بگ لگ بگ لگ بگ لیکن میری بھی کہانی تھوڑی بہت ملتی جلتی آپ سے بھائی کو غصہ آئی جاتا ہے پھر اس کے بعد میں ڈرتا رہا ڈرتا رہا جو کچھ چوہ اس کے بعد پر ڈر بیٹھ گیا یونیورسٹی تک بھی ڈر ہی بیٹھا رہا اس کے بعد شادی ہوئی پھر بھی ڈر ہی بیٹھا رہا اب بھی بھی ڈر بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں درتا رہا ہوں میں اس وقت آپ ڈرے میں بیٹھا ہوں درتا ہوں دیکھ رہے ہوں گے وہ یعنی کہ آپ کھل نہیں رہے ہیں ہاں کھل نہیں رہے ہم نے پہلی بات پوچھنی آپ سے جی سر پہلی مرتبہ اسکول گئے یہ کجیب سا وقت ہوتا اس بچے کے لیے جس کو زبردستی لے کے جا رہے ہوتے ہیں پکڑ کے ڈاخل کرانے کے لیے وہ سمجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں رو رہا اور تھا پڑڑ کے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا امی امی وہ آدمی کہ چلو 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 جانا پڑے گا تمہیں امی امی گیٹ پکڑ لیتا ہے ماں کا برخہ پکڑ لیتا ہے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ پھر بھی چھوڑ کے آتے ہیں دو تین گھنڈے بعد تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے پھر عادت ہو جاتی ہے اس کو تو جب آپ کو پہلی دفعہ لے کے گئے کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سپیکر کو لے کے جا رہے ہیں جو ایک وقت آئے گا پاکستان کی ایک اسمبلی کا سپیکر ہو گئے آج وہ اگر ماسٹر آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ ہے نہیں نا ماسٹر عبی آپ نے ڈھوڑا اسے بابا کدھر ڈونڈوں دنیا میں نہیں ہے بابا کدھر آپ پہلی دفعہ اسکول گئے اسکول گیا روتے ہوئے جیسے عام بچے جاتے ہیں ہر ایک بچہ روتا ہے پہلے دن ہاں پہلے دن ہر ایک بچہ روتا ہے پہ پہلے دن ہر ایک بچہ روتا ہے پھر وہ ترغیب دیتی تھی وہ ڈرائی فروٹ جیب میں ڈھر کے رکھتی تھی کہ یہ کھاتے رہے گا یہ کھاتے رہنا ہو تو اچھا تھا وہ اپنے گاؤں تھا گاؤں میں ماسٹر صاحب بھی کچھ تھوڑے سے مہربان ہوئی جاتے تھے اچھا وہ کتنا اچھا دور تھا نسار بھائی کہ جو آپ دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت گاؤں میں بھی اسکول تھا پڑھائی تھی آج اتنی ہم نے ترقیہ کر لیا ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے یہ سوسائیٹی کا چینج کیا ہے افسوس کی بات ہے لیکن آپ دور میں جو بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گاؤں تھا بھئی آپ تو دیکھو نا شام صلوک داؤت پوٹا صاحب جس کے لئے مشہور ہے کہ وہ لیمپ پوسٹ کے نیچے پڑھے اور نام کمائیا یعنی بجلی نہیں تھی فٹپات پہ ہی صحیح کسی لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھے کے پڑھے اور پڑھ کے فلسفر کیا کتابیں لکھیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمیں سکتے آئید اعظم کے بارے میں بھی ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے وہ اب بھی ہے ایسا نہیں ہے کوم زیادہ بڑی ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاں وہ پوٹینشل ہے ہمارے ڈاکٹرز کو دیکھو نمبروں میں آتے ہیں ہمارے انجنیرز کو دیکھو یقینی طور پر آگے بڑھتے ہیں یقینی طور پر ہماری انفرمیشن ٹیکنالوجی میں لوگوں نے اپنے اپنے تجربے کیے ہیں یہاں آپ کے اپنے لوگوں نے بڑی اپنے ایک سٹوڈنٹ نے گاڑی بنائی ہے اور پتہ نہیں کیا کا کچھ کرتے رہتے ہیں یہ ہے کہ ایسی بات جو گورنمنٹ سکولز ہیں جس کو ہم یلو سکولز کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں وہاں نہ پڑھانے والے بھی آپ اور ہم میں سے ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اسی گاؤں کے ہیں تو ایک قوم میں اتنے سالوں ایک لا تعلق کسی آئی ہے میں سمجھتا ہوں معافی سے معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ جب وہ سلسلہ ملک کا عوام کے ہاتھوں سے نکل کر زبدستی کوئی اور لے لے تو پھر عوام کے اندر ایک ویڈرال سمٹم آتا ہے ہم پھر اس حاکم کو اپنا نہیں سمجھتے پھر اپنی دل سے کام کرنے کی وہ جستجو نکل جاتی ہے یہ ایک تغیر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ڈی جنریشن ہے یہ ہونا نہیں چاہئے اس لیے پھر پھر سے میں کہتا ہوں اس ملک کو اپنانا چاہئے اس اسکور کو اپنانا چاہئے اس اسپتال کو اپنانا چاہئے ایک ایک انسان کو اپنانا چاہئے اپنے ملک کو اپنا ہوگے تو اچھا بنے گا ایسے پھینگ دوں کے لیکن جدنے بھی لوگ پاکستان کے ادھر یہ تقریریں کرتے ہیں اور جو پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں میں نے میکسیم لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بچے بہت عالی تعلیم کے لئے باہر چلے جاتے ہیں اور اگر وہ اگزیمپل بننا چاہے تو وہ بن سکتے ہیں یعنی اگر ایک بڑا آدمی اپنے بچے کو پیلے سکول میں پڑھائے جسے پیلے سکول کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سکول میں اگر اس بچے کو پڑھائے تو کیا یہ بہت بڑی انسپریشن نہیں ہوگی اس کی نزبت کہ وہ آدمی اس سسٹم کو اپنائے اگر یہ طریقہ کار آ جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا میرے بھائی بات سنوے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لڑکی نمبروں میں آتے ہیں میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو میرو خان جیسے چھوٹے سے شہر سے آیا سندھ میڈیکل کالج میں نمبر ون آیا آج وہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے کرتے ہیں ہوتا ہے یہاں آپ نے بات کہی کہ کوئی زمانہ تھا کہ یہاں پبلک اسکولز کا کانسپ تھا اور وہ بھٹو صاحب نے انٹریڈیوز اس لیے کیا تھا کہ یہاں تعلیم عام ہو تعلیم مفت ہو یہاں تعلیم عام ہو ٹھیک ہے ہر بچہ جا سکے پڑھ سکے اور کردار ادا کر سکے لیکن کچھ جمانہ ایسا آیا کہ اس نیشنلائزیشن کو اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا پھر وہ پرائیویٹ اسکول کا ایک کانسپ آیا اب پرائیویٹ اسکول ایک تو مہنگے بھی ہیں بہت مہنگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ان کی یقینی طور پر ایک سٹیٹس سیمبل سا بن جاتا ہے اور باقی جو قوم ہے ہر چیز بیچ رہے ہیں وہ غلط بات ہے یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہماری پبلک اسکول جو جس کو گورنمنٹ اسکول کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس پر توجہ دی جانی چاہیے اور یقینی طور پر یہ سلسلہ کامپٹیشن بھلے ہو کامپٹیشن کا موقع ملے پبلک اسکول میں بھی گورنمنٹ اسکول میں بھی شاگردوں کا موقع بلہ ہو آپ دیکھ لیں گے کہ ان پیدے اسکولوں سے زیادہ لوگ بڑے نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں رائیٹ ہو سکتے ہیں رائیٹ ہو سکتے ہیں اچھا نسان کونے صاحب ایک پہ بتائیے میں سیریس میں رہنا نہیں چاہتا میں آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہونا چاہتا میں غیر سنجیدہ بھر آپ کے ساتھ مزاک میں کیسے کروں ہمار شریف بھائی کیوں بھائی کیوں نہیں کر رہے کیا بات ہے نہیں یار میں آپ کو بھل آپ دیکھا ہے آپ کے اس فیلبادی اسٹائل میں اس لیے میں درا تھوڑا سا نہیں 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 اس کو چھوڑ دیں آپ آپ بات کریں بولیں بولیں ٹھیک ہے چلے اسٹار کیا ہے آپ کا سر اسٹار میرا دو ہیں دو ہیں ورگو کا آخری دن بائیس سپٹمبر ہے جہاں اب میں پتہ نہیں ورگو ہوں یا لبرا ہوں مجھے نہیں معلوم لبرا نہیں آپ ورگو ہوں ورگو ہیں ٹھیک ہے ہوگا ہوگا اس کا مطلب آپ مجھے پتہ بیزاری زنے رہے ہیں آخری دن ہے اس کی میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیا ہے لبرا نہیں ہے آپ کیوں اس کی وجہ ہے کہ لبرا ہوتے ہیں فلرٹ اچھا بہت زیادہ فلرٹ کرتا آپ نے کیا ہے خدا نہ کرے کوئی عشق کیا ہے یا دیکھو یہ بات بھائی بات یہ ایک جنرل نالج کے سوال ہے یہ جنرل نالج نہیں ہے یہ پرسنل سوال ہے لوگوں کے لئے جنرل نالج ہے آپ بات کو سمجھیں ہمیں آپ کو ایک انسان ثابت کرنا ہے اسپیکر کے علاوہ بھی یہ دیکھئے یہ دیکھئے کہ آپ لبرا نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے فلرٹ نہیں کیا ٹھیک ہے عشق نہیں کیا آگے بولیں درختوں پر نام لکھیں آپ نے ہم درختوں پر نام لکھیں مری میں جا کے چاکو سے نہیں 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 محلے کے کسی درخت نہیں 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 آپ درخت پر نہیں لکھ سکتے نہیں نہیں لکھ سکتے کاغس پر لکھیں آپ نے لکھے ہوں گے لکھے ہوں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے بتانے کا نا آہ 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 آپ اس طرح بتا رہا ہوں分鐘 اس میں سمجھ جاؤ معاملہ تو ہے لیکن ذرا تھوڑا ڈھکا چھپایا ہے جنرل نولیج نہیں ہے نا یہ پرسنل نولیج ہے یہ پرسنل نولیج ہے سار جنرل نولیج ہے اچھا بولیں اسٹار آپ نے بتا دیا آپ کا اتنی مصروف زندگی میں سے جس میں سیاست ایک سٹریگل لیڈرشپ پھر ایک بہت بڑے عہدے کو ایک ایسے صوبے میں سمالنا جہاں کے بہت زیادہ پولٹیک سوری اور انقلابی قسم کی سیچویشنوں میں جیلیں شادی کا وقت کیسے نکالا آپ سیاست سے پہلے آپ نے اس سے پہلے شادی کر لی تھی جی کیوں گناہ ہے اس میں کوئی نہیں گناہ نہیں ہے بتا کہ وہ سیاست سے پہلے شادی کر لیا یعنی سیاست کر کے شادی نہیں کیا شادی کے ساتھ شادی ہوتی ہے کیا آج کل تو ہو رہی ہیں سیاسی شادی ہیں آج کل تو سیاستی شادیاں ہوتی ہیں شادی شادی ہوتی ہے سیاسی نہیں ہوتی سر ہو رہی ہیں سیاسی شادیاں کتنی میں نے دیکھی ہو رہی ہیں ادھر بھی سیاستدان ہے ادھر بھی سیاستدان ہے اور شادی کے بندان میں بند گئے کوئی پاک آپ بند رہے ٹھیک ہے بری بات نہیں ہے وہ بھی انسان ہے سیاستدان لگم آیا ہے ہر بچے کا سپنا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں وہ سپنے لے کے چلتا ہے بچپن سے کیا بننا چاہتے تھے یہی جو آپ بن گئے ہیں یا کچھ اور تھا بننا تو میں انجینئر چاہتا تھا وہ انٹرمیڈیٹ میں وہ گریڈز نہیں آئے تھوڑا سا رہ گیا تو آپ نے کہا چلوسیا صدان بن جا بی گریڈ آیا 60% سے تھوڑا 58% ہویا تھا بڑوں نے سفارش نہیں کی اور پھر میں نے اس وقت سفارش سے اتنی کوئی چلتی بھی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد کیونکہ انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن مل نہیں سکتی تھی اس لیے پھر کراچی یونیورسٹی جا کے جوائن کی اور پھر وہاں سے گریڈویشن کی اصلی اصلی ڈگری آپ کی ہے نا اصلی اصلی بکو پکیو اوریزن بلکل بلکل اللہ کا بڑا احسان ہے اور ایک آدمی سے میں ملا جس کی ڈگری صحیح ہے ایک نہیں بہت سارے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے ملا ہوں پہلے آدمی آپ نہیں نہیں ایسے نہیں کرو نہیں نہیں پہلے آدمی آپ ہیں جن سے میں مل رہا ہوں ہوں گے تو بہت سارے ہیں تو آپ ملا کرو نا لوگوں سے بھائی میں اب پتہ کروں گا نا کس کس کے پاس لی ہے ساتھ لوگوں کی نہیں ہو تو نہ ہو باقی سب کی ٹھیک ہے میں ان ساتھ سے ملوں گا پہلے جن کے پاس نہیں ہیں آپ کی ماشاءاللہ سبیہ الحمدللہ آپ کو مبارک بلکل بلکل مہربانی اور پھر وہ شادی ہو گئی سیاست میں تو انیس سو اناسی میں آیا ہے اور شادی کون سے سن موی سر بہتر اکتر میں بہتر اکتر میں شادی ہوئی اور اناسی میں آپ آگئے سیاست میں یعنی کہ شادی آپ کے لیے بڑی لکھی ثابت ہوئی جی ہاں بلکل یہ کیلئی بھابی لکھی ہوئی کہ وہ آپ کو اس فیلڈ میں لے آئیں جس کے لیے آپ تخلیق کیے گئے تھے اور وہ تخلیق کس کے لیے کیا گیا تھا وہ مجھے نہیں معلوم مجھے آپ کو معلوم نہیں آپ اتنے ارسی سے سیاست میں تخلیق کیا ملت تخلیق تو معاشرہ سکھاتا ہے کہاں جاؤں آپ بنے اسی کے لیے ہیں سیاست کے لیے اچھا ورنہ آپ بن جاتے ہیں وہ ہی انجینئر نہیں میں گھر بیٹھ کے پھر ہوکا بھی پی سکتا تھا لیکن نہیں آپ دیکھیں گھر بیٹھ کے کچھ بھی پییں وہ گھر ہے آپ کا وہ آپ کا گھر ہے مقصد میرا جو کہنے کا وہ یہ ہے کہ قدرت نے آپ کو ایک ایسے موڑ پہ لیا ہے کہ اگر وہ نمبر آجاتے آپ کے تو ہم ایک اچھے سیاست دان ہمیں نہیں ملتا یہ تھوڑی بات ہے بڑے ڈاکٹر بھی سیاست دان میں ہے سیاست میں ہے بڑے انجینئر بھی سیاست میں ہے پھر بھی آ سکتا تھا ہو سکتا ہے نوکری نہ ملتی ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن نوکرییں تو آج بھی نہیں مل رہی نہیں مل رہی اچھا مل رہی نوکرییں مل رہی ہیں جنہوں نے نکالے تھے لوگوں کو انیس سو چھانوے ستانوے میں ان کو واپس تک لے آئے ہم پھر سے ان کو نوکری دی رہے جو نکل گئے تھے انہیں دوبارہ لائے کے دوبارہ ہاتھ کے لائے ہیں کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا میں چولے بھجاؤں گی نہیں چولے جلانا جانتی ہوں ریلی ترینگیو سر وہ شیوز گریٹ مومن ٹھیک ہے نا تو وہ اس نے کہا تھا ایک دفعہ کوٹ میں کھڑے ہوکے کہ تم مجھے پی آئی اے میں نوکری دینے پر نہ اہل قرار دے رہے ہو کرو مجھے موقع ملا پھر یہ گناہ کروں گی کہ نوکریان دوں گی آہ تو مل رہی ہے بڑے بڑے ملکوں میں نوکریوں سے نوک نکالے جا رہے ہیں کارپوریشنز بند ہو رہی ہیں ریسیشن ہے لوگوں نے کئی ملکوں میں آپ کو پتا ہوگا جہاں جہا کہ یونائٹیڈ عرب ایمیرات جیسے ملک میں بھی لوگ ہوں ایسے ہوئے اپنی گاڑیاں تک ائرپورٹ پہ چھوڑ کے چلے گئے میرا دوست ائرپورٹ پہ دوبائی پہ بتا رہا روزانہ کو ایک ہزار گاڑی لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیدی تو یہاں تو پھر بھی علاقہ شکر ہے کہ ہم نے چند ہی سہی چند ہزار ہی سہی لیکن دی ہیں روکا نہیں ہے دروازہ ہاں گاڑیاں یہاں نہیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں بھارت تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نوکریاں دیں اور اس سے پہلے سر کہ میری نوکری چلی جائے اور میری نوکری کائیں سے بچے گی کہ اگر میں اس میں بریک لے لوں گا اس کے بعد بچ جائے گی ہاں بچ جائے گی کیوں کہ استحار چلیں گے اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے استحار چلیں گے آپ نوکری بچائیں میں اپنی نوکری بچا لیتا ہوں خواتن حضرات ہم بچاتے ہیں اپنی نوکری آپ بچائیں دو تین منٹ کا ٹائم اور اس دوران میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتا کر لیجئے ہم آتے ہیں فوراں چھوٹے بریک کے بات اور پھر ملتے ہیں آپ سے کہیں مجھ جائے گا we'll be right back welcome back off to break break سے واپس ہم آ گئے اور جیسے کہ ہم جب بریک پہ گئے تھے تو ہمارے ساتھ اس وقت بھی تشریف فرما تھے اس وقت بھی تشریف فرما جناب نسار خوڑو صاحب آپ اس پی کریں سندھ اسمبلی کے اور بہت سینئر پولیٹیشن ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں اس کا اندرہ تو آپ کو ہوئی چکا ہوگا ان کی گفتگو سے اور ہمارے پروگرام میں یہ آج کے پر ہم ٹرائے کرتے ہیں اپنے شو میں کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھنے میں آپ کا دل کرتا ہے کہ ان سے ان کی زندگی کی بارے میں بات ہونی چاہیئے تو وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم جسے بلا رہے ہیں ایک تو ہم بہت سینئر کو بلاتے ہیں اور ایک ہم ایک ایسے جونئر کو بلاتے ہیں جو رائزنگ سٹار ہوتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں آپ کونگ جو ہوتے ہیں جو نیو کمر ہوتے ہیں وہ لوگ اور جو اپنی پہلی پرفارمنس سے اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اچھے ٹیم میں آ کر کے بعض ٹائم پر آرٹس بہت اچھا ہوتا ٹیم اچھی نہیں ہوتی ٹیم ورک اچھا نہیں ہوتا لیکن بہت سینئر پر اس کی گھڑلگ ہوتی ہے ٹیم بہت اچھی ہوتی ہے آرٹس اچھا ہوتا ہے اسکرپ اچھا ہوتا ہے ڈریکشن اچھی ہوتی ہے پروڈیکشن اچھی ہوتی ہے اور یہ انہی میں سے ایک ہے جنہیں یہ ساری چیزیں یک جا ہو کر کے مل گئی ہیں خواتین ازاد ہماری مہمان تشریف لائیں گے آپ کی بہت ساری تعلیوں میں نتاشا آلی اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں یہاں بھی سلام کر لیں اسلام علیکم جی اللہ کا شکر بھیکو ٹھیک اور ماشاءاللہ آپ کو جب میرے ڈریس میں دیکھا میں سمجھا دبا پر انجکشن لگوانے جا رہی گی آپ کے بازوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا ہے کہ چاہید آپ کو جا رہی ہے کہ انجکشن لگوانے کے لئے جسے میں بہت خبراتی ہوں یہ ایسے ایسی میری ذہن میں آیا بھی ذہن ہے کچھ بھی آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نتاشا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شریف شو میں دل کرا کر پہلی بات آپ سے ایسی کی جائے کہ آپ کو میری ساتھ بتقلفی کا احساس ہو جائے سر یہاں تشریف فرمائے سر سے بھی میں نے باتیں کریں ہے لیکن وہ باتیں کریں ہیں جو ان سے کسی نے بھی نہیں کیوں گی بچپن کی سکول کی ادھار ادھار کی ایسی باتیں جو بتوینی کے لوگ چاہتے ہیں کہ پتا تو چلے یہ بھی کبھی سکول کہیں کہ نہیں کہیں یہ چیز ہے تو آپ سے بھی شروعات کریں جی بالکل سٹار کیا آپ کا کیپری کان شادی ہو گیا آپ کی نہیں ابھی تک نہیں ہوئی کیا وجہ کیسے مطلب کر لینی شاہیے نہیں شادی نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے ابھی کیونکہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوں میں شادی میں ابھی کام کرنا ہے بہت سارا ابھی تو میرے دیکھا ٹیو میں شادی ہو رہی ڈولی کی آئے گی بھرات آکرین کیا کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی میں نے دیکھا ہے دو تین دن پہلے کی بات ہے جی اس پلے میں شادی ہو گئی میری اور تو پھر وہی تو میں پوچھ رہا ہوں اور اسی سے ہو گئی جس سے میں چاہتی تھی اسی سے ہو گئی جس سے بلکہ ویورز بھی چاہتے تھے کہ اسی سے ڈولی کی شادی ہونی چاہیے تو ڈولی کی شادی اسی سے ہوئی نبیل سے نبیل سے نبیل کو آپ کو پتا ہے کئی شادیاں پہلے بھی کر چکا ہے نہیں وہاں نبیل نہیں اچھے یہ کوئی اور نبیل ہے اچھا وہ ایک نبیل اور بھی ہے نا شادیوں میں مشہور ہوئی آنچہ نہیں وہاں آپ کو پتا ہوگا یہ کوئی اور نبیل ہے آپ کو پتا ہوگا لڑکی آپ ہیں پتا مو جو گا شادیوں کو آپ نہیں جانتی اس نبیل کو آپ نہیں جانتی نہیں میں اس نبیل کو نہیں جانتی یہ جو آپ کام کر رہی ہے اتنا اچھا کام کر رہی ہے آپ کے ساتھ بچھرا بہت اچھی جی جی بالکل آپ کی گھرلک کتنی اچھی ہے آپ کو ایک ایسی آٹیس مل گئی جو پیدا اسی کام کے لیے ہوئی جے بے شک اور ان کی وجہ سے میرا کام بھی بہت اچھا ہو گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی ٹیم جیو کی ٹیم ایوڈ نیو کی میرے ڈائریکٹرز دونو ندیم بیگ اور مرینہ خان اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی بڑی کاسٹ میں میرا نظر آنا ایک میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے نظر آنگی جب آپ ٹی وی پہنگی نظر آنگی میرے نظر آنگی میرے نمائی ہو جانا بشرا انساری جعویش شیخ صاحب سمینہ احمد سوا حمید جیسے لوگ جب ہوں گے یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو مطلب یہ کہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں انہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سینئر بھی ہیں اور جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور جن کو لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ممی جی میری تین بلکہ ہیں ڈولی کی آئے گی بہرات میں بشرا انساری آیا ہے ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا جو مزہ آیا ہے مجھے آپ نے دیکھا ساتھ ڈولی کی آئے گی بہرات جھلکی تھوڑی سی دیکھتی تھی وہ ندیم صاحب آتے ہیں جاویش شیخ صاحب اندے مو پڑے ہوئے ہیں اس کی مزاد پسی یہ وہ تو نہیں ہے یہ وہ تو نہیں ہے وہ یہ وہ آپ دیکھتے ہیں ریگلر دیکھتے ہیں میں نے جھلکی دیکھتی یہ جھلکی میں نہیں ہے یہ بہت ہی سی دیکھتے ہیں دیکھیں جو سیاستدان ہوتے ہیں عمر صاحب ان کو بہت کم ٹائم ملتا ٹی وی دیس میں کا سیاستدان جو ہوتا ہے کیا مطب کیا کہنا چاہ رہے ہیں مطب کام ہی اتنا کرتے ہیں اتنا سارا ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں حسس کی کہہ رہی ہے ہمارے ملک کے لیے عارف ہو رہی ہے آپ کو کیا جلن ہو رہی ہے سر وہ حسس کے تعریف کر رہی ہیں خوش ہو رہی ہے نا خوش ہو رہی ہے خوش ہو کے کہہ رہی ہے کہ سیاستدان اتنا کام کر رہا ہے مطلب میں اپنی خوشی کو کنٹرول نہیں کر سکا آپ بھی کنٹرول نہ کر رہے ہیں میں تو کنٹرول کر گیا ہوں سر کیوں میں سیاستیات بھی ہوں میں کنٹرول کر گیا اچھا ڈالی آپ کا اورین نام تو نیتاشا ہے لیکن میرے خالی تمہاں نام ڈالی ہو جائے گا جی مجھے اب سب ڈالی کہتے ہیں جب میں کہیں باہر بھی جاتی ہوں تو ڈالی ہوگی نا تو ہو بھی ڈال کی طرح ماشاءاللہ بڑی پیاری ہو بہت پیاری ہو اللہ تعالی تمہیں اور ترقی دے اور تمہیں اللہ تعالی عزت دے آمین یہ بتاؤ کہ آپ کو گھر سے پمیشن یہ گھر سے بھی ہوتا نا انسان کا کہ کام کرنے کے لیے گھر والے کو رکاوٹ تو نہیں بنا آپ کے ٹیلنے پر نہیں ایسا رکاوٹ تو نہیں تھی لیکن جب میرا سٹارٹ ہمیں نہیں نہیں مرے ہمیں نہیں نہیں مرے بچی ٹھیک نہیں ہوگی میں ٹھیک ہو جاتی ہوں شاید یہی سوچ آؤں یہی سوچ لیا ہوگا کہ چلے میں ہی ٹھیک ہو جاؤں میں ہی ٹھیک ہو جاؤں بچی اور بچے جو جس طرف جس فیلڈ میں ان کا رجحان ہو اور اس میں ریسپیکٹ بھی ہو اب الیکچنک میڈیا یہ ڈراما یہ وہ انسلٹنگ بات نہیں رہی اب یہ بڑی ریسپیکٹیبل سی چیز ہو چکی ہے اب لوگ اس کو آرٹ میں لیتے ہیں اور ٹی وی میڈیا ٹی وی میڈیا تو بہت میں یہ سمجھتا ہوں شروع سے ہی ایک بہت ہاں فیملی اورینٹڈ ماحول ہوتا ہے ہم جہاں بھی بھی کام کرتے ہیں کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ بہت غیروں میں کام کر رہے ہیں یا کچھ ایسا بلکل ٹی وی میں تو ایلکو ایسا لگتا ہے اپنے ان لاؤز کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اتنی اپنائیت ہوتی وہاں پہ ٹی وی میں آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ان لاؤز کا بھی تک ایکسپریئنس نہیں اس لئے وہ فیل نہیں آئی ان لاؤز میں میں غلط کیا کہ ایک ریلیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ہاں وہ ریلیشن میں ان لاؤز ہو مجھ سے غلط نہیں گل گیا اور آپ کی اسی نہیں گل گئی وہاں سے وہ بات پکی ہوگی اچھا بھائی ڈالی جی ہے ہاں ہاں نہیں ابھی کچھ ایسا نہیں ہے ایڈا آپ لوگ فلموں سے کیوں بھاگتے ہو جب آپ آتے ہو پڑے لکھے گوڑ لوک ہوتی آپ کی آپ کو آپ انڈیا کو دیکھیں انڈیا میں کیا ہے یہ سمارٹ سی لڑکیاں ہیں پتلی پتلی سی ہیرو نے یوں اٹھایا یوں اٹھایا یہاں یہاں وہاں یہاں یہاں لوگ خوش اب ہماری انجومن ہیں سائمہ ہے جس نے یوں گھمایا وہ گھوم گیا اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ چینج آئے سکرین کے اوپر کوئی لڑکیاں سمارٹ سی آئیں لیکیو کہ آپ کی طرح کی لڑکیاں آئیں پڑے لکھی بھی ہوں لیکن اس کے لئے صرف ہمارا جانا ضروری نہیں ہے ٹی وی کی بہت ساری لڑکیاں انٹرسٹین ہیں بھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹی وی کی جتنی ابھی لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں میرے ایج گروپ کی یا کوئی بھی جو میرے سینئر ہیں آپ کی ایج کتنی ہے ایج کتنی ہے کب پیدا ہوئی تھی آپ نہیں آپ پیدا نہیں ہوئی کیا سریں ہیں نہیں آپ ان کی طرف کیا دیکھ رہی ہیں سوال سوال ایسا آپ پوچھیں کہ جس سے جلدی سوال سول لیا ابھی انیس سو بیس میں جی آپ پیدا ہوئی تھی جی میں سامپو میں نے اپنا روپ چینج کیا ہے مطلب اچھی ادھاری ناغن ہو اچھ ادھاری ناغن اچھ ادھاری ناغن اچھ ادھاری ناغن 24 24 سر آپ اس میں بلکل حصہ نہیں لے رہے ہیں آپ ان لگتا کہ بہت ڈرے میں بھابی سے آپ آپ کو میں نے پہلا ہی بتایا آپ جیلوں سے نہیں ڈرے فوجیوں سے نہیں ڈرے آپ پولیس سے نہیں ڈرے لاٹی چار سے نہیں ڈرے آسو گیس سے نہیں ڈرے بھابی سے اتنا ڈر رہے ہیں جیل میں جاتے ہیں صرف مہینے پر جیل میں جاتے ہیں مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ سال سال یہ تو ساری عمر کی بات ہے تو کچھ تو کیا کرنا پڑتا ہے گھر تو روز جانا ہے اور وہی رہنا ہے آپ جانتے ہیں بہتر میں اس سے سر بچے کتے ہیں ماشا اللہ میرے پانچ بچے ہیں ماشا اللہ پانچ بچے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ انکہ نصیب بہتر کرے رسول کریم صلی اللہ سلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبی بہتر کرے تو آپ یہ کب تک کریں یہ کام جب تک جب تک کیا جب تک میں زندہ ہوں یعنی آپ نے تل ڈیتھ سوچ نہیں ہے تل ڈیتھ ابھی کسی کی زندگی ختم کرے کی بارے میں سر میں خدا نہ خواستہ ام نوٹ مطلب لائک دیٹھ ایسنا سیڈیسٹک نہ ہوگا نہیں سر میں نے یہ ساتھ میں یقین میرا مطلب یہ تا ہے کہ کبھی تو مریں گی یہ اور بندے نے مرنا ہے نہیں نہیں نی نی میرا کوئی بہت پہ یقین رکھو اف کورس ہے نا بلکل ہر بھی ہر انسان ہے بہت آنی ہے کہیں چھپ جاؤ کچھ کر لو جنہوں نے یہی کہا کہ جب آئے گی مول جب تک میں زندہ ہوں جی وہ دس سال بھی ہو سکتا ہے پچاس سال بھی ہو سکتا ہے سر وہ آئے اور یہ گھر پہ نہ ملی یہ عورتیں مرتی اسی لئے کم ہیں کیونکہ یہ مو دھو دھو کے نا اپنا رات میں اور ڈپٹے کس کس کے باندھ کے سو جاتے ہیں یہ فریش بھی آگے دیکھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں یہ عورت کئی فریشتوں نے تو محلوں میں مکان کرائے پہ لے لئے ہیں یہ عورتوں کے چکروں میں کہ یہ فوٹو لے کے پھر میں بھائی اس پہ نظر رکھنے کے لئے آکے بھائی کہ کوئی دیکھا ہے آپ نے عورتیں اسی محلے میں ہیں لیکن غائب ہیں یہ کیسے ہوتا ہے سر مو دھولوں سے ہو جاتے ہیں اور مومد ہو تو تو پکڑی جاتی ہے پھر تو کہ مطلب عورتیں ہر وقت میک اپ میں رہتیں آپ کے کہنے کا مطلب بلکل کیسے ہو سکتا ہے یہ رات کو سونے سے پہلے میک اپ اتارتی ہیں یہ کہنا چاہتا ہے شوروں کو ٹینشن دینے کے لئے جب شور جاتا ہے نا شام کو گھر تھکا آرہ تو پھر یہ ڈالتی ہے ایک برا سا تیل سر میں برا سا تیل جس سے نتھنوں میں آگ لگ جاتی ہے وہ برا سا تیل ڈال کے کس کے چٹیاں باندھ کے اٹھنوں پالپین یہاں لگا کے اور بھمیں تلوار والی بنا کے اور یوں ساس پھلا رہے تھے بیٹی ہوئی اور شور سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے آگئے ہیں اس کا مطلب بتا کہ آج پھر آگئے ہیں اب اس ماحول کے اندر جو ہوتا ہے بیچارے آدمی کے ساتھ وہ تو ایک الگ بات ہے مطلب کہ شادی کا سوچا عمر بھائی آپ سے مجھے دلی ہمدر دی ہے میرے جذبات بھی یہی ہیں آپ میں تو آپ کو کنسیف کر رہا ہوں کیسا لگ رہا ہے ایک آدمی دو سو ڈھائی سو آدمیوں کا ایوان چلا رہے ہیں اسی کا مائک بن کر گیا پلیز آپ بولیں ایک منٹھہ رہے ہیں وہ آدمی گھر میں بیٹھا ہو رہا ہے سب بول رہا ہے وہ شخص نہیں بول رہا ہے چنگیز خان کیسا آدمی تھا کیا کیا قتل کی ہیں گھر جاتا بیوی لڑتی جھوڑ بولو تم تو جنگ پہ گئی نہیں تھے مجھے سب فوجیوں نے بتا دیا ہے کہ کہیں اور تھے تم کسی اور بستی میں چلے گئے تھے لائٹ سے حملہ کرنے کے لیے مجھے سوڑا اچھا دولی جائے گی برات مجھے آپ کو مام کر رہے ہیں وہ کیا گانا بجانا سٹائلش بڑی فشن ڈیزائنر بنید بڑی نائس بہت اچھا کرکٹر پیسلا باد کی مشہور فشن ڈیزائنر سائما چودری سائما چودری بہت اچھا کرکٹر بہت اچھا کرکٹر تو آپ اس میں کومیڈی کر رہے ہیں یہ آپ کا اسٹائل نہ بنا لیجے گا کومیڈی کا بہت اچھا کرکٹر کومیڈی نہیں ہے میرا کریکٹر سچویشن کومیڈی ہے سچویشن کومیڈی ہے اور بوشرا ہاپا کے جو ڈائلوگز اور ان کی جتنی ایکٹنگ اور جتنا بھی ان کا کام ہے وہ بھی انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی کومیڈی کریٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ ہے ہی ایسی اور ایسا آپ کو بتاؤں آپ بوشرا کو ابھی سے جانتی ہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں وہ یہ کریکٹر نہیں کر رہی ہے وہ ہے ایسا یہ بھی بتا دوں ماں اچھے ایک بہت بتائیں اچھے آپ بول رہی ہیں آپ کیوں نہیں آتی ہیں کیا ہوگیا آپ کو کمان جوائنس سارے نے بتایا میں مقم جوائن کرنے والی ہوں مقم جوائن کرنے والی ہوں مقم جوائن ہاں مقم جوائن کرنے والی ، آپ نے یہ کیا ہو پاک فرمم ذہен کرسک کیا پوشرف اچھے ہاں یہ آج کل یہ نہیں چلتا نہیں نہیں میں ویسا ہی نہیں ہوں شادی کے لئے سوچا کافی مشکل سوال ہے اچھلی یہ بہت آسان سوال ہے آج کل تو اب مطلب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ ویسا ہونا چاہیے ویسا بس بہت اچھا انسان ہونا چاہیے مجھے بتا دے میں نے کون سا عرینج کرنا مجھے کیا دکھتا ہے بہت اچھا انسان ہونا چاہیے لکی مین وہ بہت اچھا انسان پیچھے بیڑھا لڑکا ہر آدمی سے کہتا ہے یا تُو انسان بہت چاہیے لکی مین مبارک یہ تم لوگوں کا آئیڈیال ہو مجھ سے پوچھ لے ہاں یا ایک منٹھا کسی خوش پیمی میں نہ ہونا اگر ہمیں ایلکسین کمیشن سے فائنل ریزرٹ لے لے میں تو انٹرسٹیڈ نہیں ہوں آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں آم سورے اسے تکر لینا اس سے اس کا ذہن بن گیا تھا اس کو آپ دیکھیں اس کا ذہن ہی نہیں بنا اس کا ذہن کھل گیا اوپر تک بارال وہ ایک اچھا انداز تھا ہو جاتا تو اچھا تھا بارال ٹھیک ہے آپ اس ایکٹنگ کو کرتی رہیں گے کرتی رہیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک بہت اچھا اضافہ بنیں گی پاکستان کی آرٹ کی انڈسٹری میں جاکین مجھے افسوس ایک بات کا ہوا کہ آپ نے سیاست میں آنے سے منہ کرا میں نے کہا کہ پاکستان کی وہ تو صحیح ہے لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا مجھے لگا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے بول دیا آپ دیکھیں آئیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پتا نہیں چلتا نا عمر بھائی کہ آپ سیریس کا بوجاتے ہیں اگر میں ابھی یہ ایک معزیز آدمی یہ سپیکر ہیں پاکستان کی سندھ اسمبلی کے اگر میں ان کے سامنے آپ سے کہوں کہ میں آپ کے ساتھ سیریس ہوں تو کیا مان لیں گی بات ہے نا آپ نے کہا آپ کا پتا نہیں چلتا اب میں اپنا پتا بتا رہا ہوں میرا پتا کریں نسار صاحب کوئی بات نہیں آپ کوشش جاری رکھیں کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے ساتھ مل گئے گلوکار، اداکار، شائر کونسی فیلڈ کو پسند کرتی ہیں شو بیز کے اندر ایکٹنگ ایکٹنگ تو آپ کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی پسند لائکنگ میں کیا ہے گانے وانے بہت سنتی ہوں لیکن زیادہ تر میں موویز کے جو گانے بہت دھڑلے شڑلے والے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے مجھے پسند ہے جیسے کہ ڈالی کی آئے گی بارات میں اور نے جو گانے وانے ہمارے ڈائریکٹرز نے ایٹ کی ہیں وہ بہت مزی کی ہیں وہ اس ٹائپ کے ٹائپ کے نمی نہیں نہیں جو ڈالی کی آئے گی بارات کا جو ٹائٹل سانگ ہے وہ تو شازیہ منظور سے بلے بلے نے ٹوپر بلیا جیسا وہ تو ہم لوگ نے سپیشل گوایا ان سے ڈالی کی آئے گی بارات کا ٹائٹل سانگ جیسے بھی موسیق کے کوئی بارڈرز نہیں ہوتے اور رائلٹی ہوتے ہیں brick ڈیٹیلز مجھے نہیں معلوم ویسے میوزک کے کوئی بارڈرز نہیں ہو چاہتا اس لیے تو پرندوں کے کوئی ویزے نہیں لگتے چہچا آتے رہتے ہیں ہر چگہ آتے جاتے رہتے ہیں اب انڈیا سے کبوتر آگئے تھا اس دن وہی رہ بغیر ویزے کے ہمارے توتے چلے جاتے ہیں وہاں ہمارے توتے چلے جاتے ہیں ہمارے توتے چلے جاتے ہیں ہمارے اب کیا کرے گا ہمارے توتے اوڑ جاتے ہیں اچھا اندوستان سے چانس ملا ایک بڑا ایڈیلی ایک بڑی ایک ختم ہو جاتی ہے سوچ یہاں پہ جا کے شو بیس کے لوگوں کی ہماری ہماری بید ایکسکیوز ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اندوستان ہمارے دماغوں پہ حاوی ہے اندوستان اوفر ہوگئی تو کیا کریں گے چلے جائیں گے ہاں بہت کوئی اچھا کیریکٹر ہوگا تو اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لے سے کوئی بات کیوں گے کیوں بھائی میں نے کیا کیا سر اس پہ کوئی اسمبلی میں کوئی تحریک الٹوا کوئی تحریک اس پہ کھاک بھی نہیں 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 دیکھیں میں اپنے پاکستان کو ہی ریپریزنٹ کرنے کے لیے جاؤں گی نا اگر میں گئی تو میں کوئی وہاں جا کے انڈیا کو پیزنٹ تھوڑی کروں گی آتیف اسلم صاحب رہاد فتہ علی خان نصرت فتہ علی خان مہدی حسن عدنان سمی صاحب مہدی حسن صاحب ریشما ہمارے جاویششک صاحب انفیکت وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جاویششک صاحب جاویششک صاحب جاویششک صاحب جاویششک صاحب جو ابھی بن بین نہیں رہی ان میں بھی ہے جاویششک اگر ہالی ووڈ کے ایکٹرز اگر انڈیا کی موویز میں آتے ہیں تو پاکستانی آرٹس وہاں کیوں نہیں جا سکتے ہیں پاکستانی آرٹسٹوں کو ہر جگہ جانا چھے ہیں یہ کوئی پابندی تو نہیں ہے سر گورنمنٹ کی طرف سے مجھو تو نہیں میں چھ مرتا کہ کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں پھو تو آپ جائیں یہاں کیوں نہ رہیں سر یہ یہاں نہیں رہ سکیں گے ان کو انڈیا کی آفر آ چکی ہے دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آفر آئی تو کیا کریں گی تو میں نے آپ کو سچ بتا دیا آپ نے بتا دیا میں نے مان لیا ہیرو آپ کو کون پسند ہے ابھی ساری بات کھول لوں گا پانچ میں کس ہیرو کے ساتھ میں کام کرنا چاہوں گی ہاں جی سیف علی خان کے ساتھ ارے فلٹ کام کرنے کی بات کیا ہے ہاں تو کام ہی تو ہے کیا مطلب وہ دو شادیاں ایک یاد اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ میں کرینہ کی طرف ہے دماغ میں ہے کئی نہ کئی تو ہے انہیں یہ پتہ ہے مطلب یہ اس کی ریپورٹ رکھ رہے ہیں کہ کارینہ کی کئی شادی تو نہیں ہوگی سیف علی خان سے وہ بھی تک سنگل ہے ایک بات میں بتا دوں جی کارینہ سیف علی خان سے شادی نہیں کرے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی پیڑکشن ہے نہیں نہیں یہ میرا دعویہ ہے دعویہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ اس لڑکی کی فطرت ہے شکر الحمدللہ مجھے فختapan سے تک سا diver یعنی اتنا پسند ہے آپ کو سیف علی خان مومی بھائی بھی اچھے اکٹر ہیں مومی بھائی دولیا تیرا بھارات مجھے ہوڑا مجھے мужکیل لگ رہا ہے تیرا بھارات Appreciate اگر آپ کو ایکٹنگ کی سنس ہے اور وہ آپ کو بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے لیکن وہ اتنا کوئی اتنا فائن ایکٹرز بھی نہیں ہے اچھا آپ کہتی ہیں اگر شاروخ خان آپ کہہ دیتی سپوز اپنا سلمان کہہ دیتی آپ آمیر خان کہہ دیتی ایسے نہیں اوم کارا فلم میں سیف علی خان was very good لیکن وہ اوم کارا جیسا آدمی تو ان کو نہیں چاہیے وہ اوم کارا میں اس نے کیا کیا ہے رول جو بھی ہے یہ تو ایک دن نہیں برداشت کر سکیں گے یار ڈولی یار میز الجھن میں پڑ گیا ہماری شادی کی ٹینشن میرے دماغ پہ سوار ہوگی بارحل چلے ایک بات ہوتی شاعر کونٹرسند ہے آپ کو شاعر مجھے نہیں ہے کوئی بھی انٹرسٹ شاعری سے سیریسلی کوئی نہیں آپ پہ کسی نے آپ پہ غزل نہیں کہی کوئی آپ پہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے مجھے بہت زیادہ ناللیج نہیں ہے شاعری آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹیں گلاب کچھ میسیجیں آتے رہتے ہیں جو میں بغیر پڑے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں میسیج آتے ہیں تو کون سے میسیج آپ کو اچھے لگتے ہیں کوئی بھی نہیں خدا کا واس پہ کوئی میسیج نہ آئے بس نہیں اسی حساب سے بھیجے نا سننے والے آپ کافی لوگ ہیں نہیں کوئی میسیج نہیں جن کی آنکھوں میں امید کے چراغ ہیں کیا کہتی ہیں آپ شاعر نہیں پسند کمپوزر نہیں پسند سنگر کون پسند ہے سجاد علی اور واکار علی دونوں بھائی واکار علی جو ہیں وہ بہت اچھے سنگر اور کمپوزر بہت اچھے اور سجاد علی نیتاشا شاعر تمہیں پسند نہیں ہے سنگر تمہیں سجاد علی پسند ہے سجاد علی کونسا گیت آپ کو پسند ہے چل رہندے رہندے چل رہندے رہندے سنائے درست مجھے گانا نہیں آتا سنتی کیوں جو کام مجھے نہیں آتا میں وہ کرتی بھی نہیں ہوں سننا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے پسند ہے میرا پیشن کہ جو کام مجھے نہیں آتا میں نہیں کرتی اپنی باتیں بھول جاتی لیکن ابھی آپ نے تھوڑے در پہلے کہا کہ آپ بہت اچھی ایکٹرس ہیں اور ابھی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ میرا سیاسی بیانتا میں سیاسی کام کے ساتھ دیٹھا ہوا اس ٹھیک ہے میں آلتاف بھائی کو جوائن کرنے والی ہوں مکو ایم کو بہت جلدی اور پھر میں آپ کے بارے میں یہ کہوں گی جو بھی آپ نے کہا پلیز آپ بس جوائن کریں ہمیں اس کے بعد آپ جو ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب اس کی بات ایک بات اور آپ کو بتا دوں جب آپ ہمیں جوائن کر لیں گی تو پھر ہم آپ کو باجی کہیں گے اس کی وجہ یہ اصول ہے تحریک کا اصول ہے جیسے ہی کوئی ہماری میمبر بنیں گی وہ باجی ہیں ٹھیک ہے وہ رشتہ بڑا بہت ہی وہاں پہ پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے جی صحیح سمجھ گئی آپ ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو سنگر پسند ہے وہ گانا آپ گانی سکتی ہیں شیر آپ کو پسند نہیں ہے اسے میں سے آپ کو پسند نہیں ہے پرفیوم پسند ہے آپ جی پرفیوم پسند ہے کونسا پرفیوم بہت شوق سے لگتا ہے نینہ ریکی کا اور شنیل اور پلیئر بہت پسند ہے کچھ اسی طرح کے دو تیر اور سرہ یہ آپ کو یاد رہیں گے نام مشکل سے نام تھے ایک دفعہ اور کہلوا دو نام درہ مشکل ہے خواترین حضرات یہ تھوڑا سے مشکل نام ہے ہم اسے یاد کرنے کے لئے کچھ لمحات چاہیے we need some time so ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک لیتے واپس آتے ہیں in the meantime میں اور نیزار گوڑا صاحب یہ پرفیوم کے نام یاد کرتے ہیں آپ کی یاد کریں آپ میں جو بھی صاحبی حیثیت ہیں پلیز ان کے نام یاد کریں ہمیں اسے میس کریں کہ ان کے کرنٹ پرائسیز کیا thank you very much we'll be right back welcome back to our brief breaks پر جو ہم گئیت بریک کے پر جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا انداز لگائیے کہ مارکٹ ویلیو کیا ہے وہ کیا پرسیم تھے جی سر آپ کو نام یاد ہوگے نینہ رکی کا رکی رکی اپنی چینل گیا رہا تھا اس کو شنیل کی بات کریں گے نینہ رکی کا رکی رکی سر آپ کچھ لکھ بھی رہی تھے تنینے شنیل نہیں شنیل کا چینس نینہ رکی کا رکی رکی اور پلیئرز پینک چاہاں سے میں دو بھول گئی ہوں جو میں نے بریک پر سوچے تھے کہ میں کہوں گی میں یہ تو یہ یہ آپ وہ کام کریں جو ہم افوڈ کر سکیں گاہ کے لیے چھ سات نام بتا اسی لیے یہ ہے اچھا خود کبھی کسی کو توفہ دی ہے جی کس کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہن کو یہ مذہبی بات ہے جو ہے نا جس کے اندر سے بہن کو سوال نہ لکال سکوں اپنی امی کو اپنے بھائی کو مامو کو تایا کو یہ توفہ پتانے والے نہیں ہیں امی کو کیا دے دی ہوگا آپ نے اگر بٹی کا ڈبال آگیاں نہیں اگر بٹی آگیاں بہت خوبصورت آئی ہیں یہ نہیں مجھے پتائیں جو ہوتے نا یہ مجھے والنٹین ڈیز پہ جو دیے جاتے ہیں طرف سے آپ کیا پوچھنا چاہرہے ہیں تیکھو جو میں پوچھنا چاہرہا ہوں آپ سمجھ رہی ہیں ان مجھے طنگ کر رہی ہیں میں دے پہ بھیگفٹ میں دے تھی دے تھی انہوں نے لے لیا توفہ امی مطلب کیا آپ نے دیا جی انہوں نے دیا جی انہوں نے بھی دیا انہوں نے دے دیا تو ہسین برابر ہوگا تو پھر یہ کیسی نے کیا دیا خود ہسین برابر اچھا نسار بھائی آپ کا جو دور رہا ہے اس وقت تھا یہ ویلنٹائن کا مسئلہ نہیں تھا یاد آپ کے ہاں کیا تھا وہ دعائیں تھیں تب کیا دعائیں مددہ بودھرک سمجھتے تھے سب لوگ یاد یہ یہ پھول بھیجنا چوکلیٹ بھیجنا وہ گاؤں میں ملتے نہیں تھے چوکلیٹ اور یہ پھول میں کس کو بھیجتا تو آپ گڑ بھیج دیتے سلی وہی نا وہی نا گڑ بھیج دیتے میٹھے چاول گڑ والے چاول بھی بہت جو گڑ والے چاول بھی بھی بڑے چو گڑ والے چاول بھی بھیج دلیا بنا کے بھیج اس وقت کی sweet dishes تو یہ ہی تھی وہ کلفی بھیج دے جس میں چارانے نکلتے تھے وہ دبے میں کلفی دیا تو آپ کا دور اور ان کا دور یہ دیکھیں کیا دور ہے وہ کیا بولنے میرے زمانے میں تو تھائیں نہیں والنٹائن دے آپ کو یہ مل گیا لکی لی تو ہر سال آپ ماناتے ہیں اس کو ہاں مطلب نام مدل جاتا یا وہ ہی رہتا ہے نہیں وہ ہی رہتا ہے یہ کتنے عرصے سے وہ ہی نام ہے تین سال سے تین سال سے وہ ہی نام ہے شروع بھی تین سال سے ہی کیا ہے افورس نہیں توفہ دینا بھی تین سال سے ہی شروع کیا جی بھیکل اور تین سال سے وہ ہی نام ہے جی اس ہی بندے سے آپ شادی کریں میں سال بھائی آپ اس شادی میں آئیں گے خوشی خوشی دیکھ لے کیونکہ اس لڑکی نے چھے منگنیاں تڑوائیں پچھلے ڈرامے میں اتبار نا آپ اس کا کیجئے اس لئے تو خوشی خوشی پانچ توڑی ہیں اور چھٹی پہ پانچ منگنیاں توڑی ہیں اس نا درامے میں یہ اس کی ریلسل بھی ہوگی یہ دراما بھی ہوگی اور چھٹے پہ انہوں نے جا کر کے شادی کر لی ہاں تو پھر میں خوشی خوشی آؤں گا کہ بھائی یہ جان چھٹی شادی ہوئی یہ ویسے میں نے آپ کی جان پکڑی کب تھی اب مجھے اس چیز کا جواب دے جان پکڑی نہیں جاتی جان بندہ خود پکڑوا دیتا یہ بھی ٹھیک یہ بھی ایک لف کی بڑی خطرناک اینگل ہے ٹھیک کہا خود شیر کے موں میں سر دل دیتا ہے اور اس کو اکساتا ہے کہ مجھے چبا جائے اشک ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے جی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تیچ کرتا ہوں اچھا ہیر رانجا کو دیکھ لیا ہیر دلیر نکلی رانجا بھائی سوس چوری کھائی اسی پلنگ پہ سو گیا جان باٹ کے بانتھری پہ جا رہے تھے ہیر پھر گھر بھاگی بھی گئی اببہ کو جا کے بتایا نہیں میں سہلیوں کے ساتھ تھی وہ پھر بھی سٹیکل کر رہی تھی سونی مائیوال میں سونی گھڑے کو ویسپا اسکوٹر بنا کے پانی پہ پھر رہی ہے وہ کچھے گھڑے کو کچھے گھڑے پہ وہ گھڑے کے پکنے کا انتظار نہیں کیا اس نے کہ بھئی گھڑا سوپ جائے تو میں نکل جاؤں کچھے پہ ہی نکل جائے اور پھر گھڑے نے ساتھ دیا بعد میں پتا چلا کہ یہ غلط بات تھی گھڑے کی کہانی وہ کوئی ملہ کے ساتھ سیٹنگ تھی وہ ان کو پک اینڈ ڈراؤپ کرتا تھا باقی سٹوڑیاں نکل کیے نا وہ نکلی سونی مائیوال کا یہ ہو گیا سسی پنو سسی پنو کا کہانی الگ ہے یہ لیلہ مجنو کی الگ کہانی ہے ٹھیک ہے یہ سارے عشق جو ہے نا اس میں مردوں سونی مائیوال میں دیکھیں آپ اللہ اکبر اس نے اپنی ٹانگ کے کباب کھلا دیے سونی کو مائیوال میں یعنی عورتیں شروع سے ہی آدم خور طبیعت کی یہ تاثب یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس تاثر کو غلط کہنا چاہتے ہیں یہ تاثب کر رہے ہیں آپ ایسے ہی تاثب کر رہا ہوں عورتوں کے بارے میں اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں آپ غلط پر اس لیے کہ میں مرد ہوں اس لیے کہ ستائے ہوئے ہیں آپ ستائے ہو آدمی دل دکھاوا میرا ہائے نکل لیں میرے مو سے ٹیشو پیپر مگائیں تولیہ مگائیں لیکن میں آپ کو عشق کی یہ منزلی اس لیے بتا رہا تھا کہ آج وہ دور نہیں رہا وہ عشق نہیں رہا آپ اپنے کام سی عشق کر رہے ہیں میں نے دو تین چار اپسوڈ دیکھے ندیم صاحب کے کہنے پر کہ آپ دیکھیں ان کو بڑے اچھا ڈراما پھر بشرا میری بہت فیوریٹ ہمیشہ سے میری وچھیک کلک بھی ہیں اس کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا مہت اچھا وہ تو سارا مزاگ اپنی جگہ پر لیکن میں ایک ایک کلک اور ایک سینئر کے آپ کو ایک بات ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی آرٹس ہیں آپ میں بڑی صلائیتیں ہیں اور آپ کوشش کریں کہ بہت میچور آرٹسٹوں کے ساتھ کام کریں جی انشاءاللہ تالت حسین کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ٹائم کل کیسے کیا جاتا ٹائم کل کیسے کیا جاتا ٹائم کل کیسے کیا جاتا مزاگ کلاؤ وہ آدھ آدھا گھنڈہ تو مٹکے پہ کھڑے ہوگے سوچتی رہتے ہیں پانی پیوں کنا پیوں پانی پیوں کنا پیوں پانی پیوں کنا پیوں اندر سے پانی کتا پی لو یار پی لو اتنی ڈیٹیل میں پرفارمیس کریں اللہ کریں آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے اور جہاں آپ چاہتی ہیں شادی ہو جائے آپ کی شادی میں میں آؤں گا میں آؤں گا میرے پاس آٹھ دس شیروانیاں ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں اور میں کوئی بھی شیروانی میں کسی کی بھی شادی میں جاتا ہوں شیروانی پہن کے جاتا ہوں اتر لگا کے جاتا ہوں چونکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ براتیں واپس چلی جاتے ہیں سمجھیں تو میں اس ایمرجنسی میں فیٹ ہو جاتا ہوں تو ایک سبٹیٹوڈ ہونا چاہیے آدمی کی زندگی ٹھیک ہے نسار کھڑو صاحب نے ایک بہت ہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس وقت سندھ کے اندر اور بھاری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری بھی ایسی ہے کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے دو ڈھائی سو آدمیوں کے ایکسپریشن، ان کی وائسیس کے ویریشن، ان کے ٹیمپو، ان کی ٹون اس سے اندازہ لگانا یہ کتنا بھرا ہوا ہے، یہ کتنا خالی ہے اس کی بات غلط ہے، اس کی بات صحیح ہے، اس کو وقت دینا اور آج انہوں نے جو ہمیں وقت دیا اور جتنی بے تکلیفی سے میں نے اپنے بھائی سے بات کری مجھے قطع ہی نہیں لگا کہ میں اسپیکر سے بات کر رہا ہوں مجھے بالکل ایسا لگا جیسا میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں بہت مزایا ہے ایسیس آنر فرمی کہ آپ یہاں آئے اور محترمہ ڈالی کہوں کہ نتاشا کہوں ابھی ڈالی کہہ لیں ڈالی، تم ہو بھی ڈالی کی طرح اور اللہ تمہیں خوش رکھے اور کوشش کرو کہ ابھی فیلال تین چار سال پانچ سال جو ہے نا یہ جو ہے ویلنٹائن ڈی جو ہے نا نہ مناؤ کام کرو، کام پہ دھیان دو اور جتنا کام پہ دھیان دوگی اتنے آگے جاؤگی ہمارا یہی میسیج ہے آپ کے لئے یہی ہماری دعا آپ کے لئے میں سر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کو میں نے اس طرح کے محول میں کبھی بھی آپ کا کسی نے انٹرویو نہیں لیا ہوگا اور نہ آپ نے کبھی دیا ہوگا اتنا اتنا فرینڈلی اتنی اپنائیت عمر شریف صاحب سے ملنے کا شوق ہر ایک کو ہے آپ بھی پہچانیں پاکستان کی اور آپ سے مل کر خوشی ہوتی كوری بڑی جاتا ہر ایسنا موسیقی موسیقی Pعی اس کنی پر bi85 موسیقی